اسلام علیکم رہتے ہیں تو اس کا پروسس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں میتھڈ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آن کر کے آل کا نوٹیفکیشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ میٹیو ویڈیوز ملیں گی اس کے علاوہ پروفائل میکنگ ویڈیوز جاوب ہنٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی جی فرینڈز تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اس پروسس کی طرف جس کو فالو کر کے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے جی میل اکاؤنٹ میں لاغ ان ہونا پڑے گا جیسے کہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس دیں گے اور پاسورڈ دینے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے آپ کا جی میل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو کچھ ڈاٹس والا آپشن نظر آ رہا ہے یہ رائٹ کارنر پہ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ اکاؤنٹ کا جو مینیو ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ ویو سامنے آ جائے گا جس میں آپ تھرڈ نمبر پہ ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے data and personalization یہاں پہ آپ کلک کریں گے جی تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے سکورل ڈاؤن کا آپشن ہے یہاں سے آپ سکورل ڈاؤن آ جائیں گے اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ download delete or make a plan for your data یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پہ آپشن نظر آ رہا ہے delete a service or your account تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے جی فرینڈز تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا view آ گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں delete a google service اور دوسرا option ہے delete your google account تو delete a service میں آپ کوئی ایسی specific service جو آپ delete کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں for example میں اس پہ کلک کرتا ہوں delete a service پہ تو یہاں پہ مجھ سے وہ password require کرے گا یہاں پہ میں password جو ہے اپنا gmail کا وہ enter کر کے اس کو next کرتا ہوں next جوں ہی کروں گا تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس دوسرا کا option نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو youtube اور gmail سے related جو ہے وہ کچھ option نظر آ رہے ہیں تو اس کو اگر delete کرنا چاہوں تو یہ delete کا option ہے یہاں سے میں اس کو delete کر سکتا ہوں لیکن یہ کچھ specific services ہیں جن کو آپ delete کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے account کو permanently delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ second option آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے delete your account یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ سے password جو ہے وہ require کرے گا یہ password اسی لیے require کرے گا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے backend پہ آپ ہی اس کو open کر رہے ہیں یا delete کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ next کا button دبائیں گے جی تو اس کے open ہوتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا view نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں delete your google account تو یہاں پہ کافی انہوں نے information دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو read بھی کر سکتے ہیں اگر بینہ read کیے اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ drag down آ جائیں گے یہ کچھ family related ایک account بنایا ہوگا اگر اس کو میں delete کرنا چاہوں تو یہاں پہ check کر دوں گا adsense account بنا ہوا ہے drive بنی ہوئی ہے gmail میں جو بھی میری conversation ہے emails ہیں وہ بھی delete ہو جائیں گی photos وغیرہ youtube channel جو میرا اسی gmail account پہ ہے وہ بھی delete ہو جائے گا اس طرح مزید ساری information جو ہے وہ delete ہو جائیں گی اس لیے آپ کو یہاں پہ check کرنا ہوگا یہاں پہ check کرنا ہوگا اور یہ delete account اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کا gmail account جو ہے وہ permanently طور پہ delete ہو جائے گا لیکن چونکہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں اس کو delete نہیں کرنے جا رہا اس لیے میں اس کو جو ہے وہ quit کر دیتا ہوں جی تو friends میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو میں نے سکھایا ہے کہ آپ اپنے gmail account کو permanently طور پہ کیسے delete کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار comment section میں کیجئے گا اور اس ویڈیو کو maximum ان لوگوں تک share کریں جن کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ gmail account کو کیسے delete کریں تو next time ملتے ہیں کسی اچھے سے topic آپ کے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ